دوستو میرے پاس آج موڈل ہے اوپو سی پی ایچ بائیس اوناتر کر کے یعنی کہ اوپو ایس اولا ہم اس کا آج آپ کو ایف آر بی بائی پاس کٹ کے بتائیں گے کیسے اس کا ایف آر بی بائی پاس کیا جاتا ہے دوستو دیکھیں یہ جو اوپو ریالمی کے لو بجٹ والے فون ہوتے ہیں آپ ان کا بڑی ہی ایزیلی طریقے سے ایف آر بی بائی پاس کر سکتے ہو اس ٹرک سے دیکھیں ایف آر بی بائی پاس کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلا ایک میجک کوڈ سے ہو جاتا ہے اگر اس سے نہیں ہوتا ہے اس ویڈیو میں تو میں آپ کو دوسرے طریقے سے ایف آر بی بائی پاس کرنا بتاؤں گا تو جیسے کہ آپ کے بعد اس طرح سے فون ہوگا اور آپ یہاں پر نیکٹ والے اپسن پر کلک کرتے ہوگے اور یہاں پر اور نیکٹ کرتے ہوگے دیکھیں یہاں پر آپ کو اپنا موائل جو ہے ہوت پوٹ سے کنیکٹ کر لینا ہے تو میں نے اور لیڈی کنیکٹ کر رکھا ہے تو یہاں پر جیسے ہی نیکٹ کرتے ہوں گے اس طرح سے تھوڑا سا پروسٹ چلتا ہوگا اور یہاں پر میں کر دیتا ہوں ڈونٹ کوپی اس طرح سے یا تو آپ کے پاس ایک یہ پیٹن کا اپسن آتا ہوگا یعنی کہ پاس بٹ کا یا تو آپ کے پاس جیسے کہ میں سے کٹ کر دیتا ہوں یا آپ کے سامنے گوگل کا اپسن آتا ہوگا اس طرح سے جیسے کہ گوگل کا اپسن آتا ہوگا اب چلیے ہمیں نہ ہی تو اپنا پیٹن پتا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ اپنا جی میل پتا ہے تو آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو back آنا ہے اور back آنا ہے تو جیسے کہ آپ یہاں پر آ جائیں گے اب یہاں پر آپ کو emergency کا یہ جو option دیکھ رہے ہیں آپ کو جیسے ہی اس پر click کریں گے اس پر click کرنے کے بعد آپ کو star has یہ جیسے ہی click کرتے ہوں گے اور یہاں پر click کرتے ہوں گے اور یہاں پر کر دیتے ہوں گے تو دیکھیں call failed the number details in not an emergency number دیکھیں یہ جو ہے یہ fail ہو چکا ہے تو اسے اکر کر دیتے ہیں دیکھیں ایک number اور ہے جیسے باریک کے جگہ ہم یہاں پر 13 کر دیتے ہیں اور یہاں پر has اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی یعنی کہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہم magic trick سے frp بائی پاس کر دیتے ہیں وہ اب اس سے نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ اس کا latest version آ چکا ہے سائد اس میں android 11 ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کرنے کیا ہے یہاں پر جیسے کہ آپ یہاں پر power کی دیکھ رہے ہیں آپ کو اسے تین بار لگتار پریش کرنا ہے تو جیسے کہ میں اسے پریش کر دیتا ہوں تو جیسے پریش کر دیں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ انٹر فیس آ جائے گا اب آپ کے سامنے ایک call کا option آئے گا تو آپ کو اس call کو کر دینا ہے cut جیسے call cut کر دیں گے آپ کے سامنے تین option آئیں گے یہاں پر نیچے کی طرف تو آپ کو یہاں پر source torch پر click کر دینا ہے ایک بار جیسے click کر دیں گے آپ کو یہاں پر don't allow کا option آئے گا آپ کو اس پر click کر دینا ہے جیسے click کر دیں گے آپ کو پھر دوبارہ سے یہاں پر source torch پر click کر دینا ہے اور آپ کو پھر یہاں پر don't allow پر click کر دینا ہے جیسے click کر دیں گے آپ کو پھر ایک بار اور کرنا ہے یہ طرح سے جب کر دیں گے آپ کے سامنے دو option آ جائیں گے پہلا cancel کا دوسرا setting کا آپ کو یہاں پر setting والے option پر click کر دینا ہے جیسے click کر دیں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹر فیس آجائے گا اب آپ کو یہاں پر پرمیشن والے اپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے کر دیں گے اب آپ کو یہاں پر سرچ کا ایک اپسن آئے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کر دیں گے تھوڑ سا یہاں پر آپ کو اب لکھنا کیا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ریسیٹ جیسے کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ریسیٹ دیکھیں میں نے یہاں پر جیسے کہ لکھ دیا ریسیٹ کو یہاں پر اسے اوکے کر دینا ہے جیسے اوکے کر دیں گے آپ کے سامنے یہ دو افسر آئیں گے erase all data factory تو آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کر دیں گے سب سے پہلے آپ کو اپنی reset system only یعنی کہ setting کو تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر reset system setting کو only کو کلنا ہے reset پہلے تو جیسے کہ میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو کرنا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا پہلے فیلحال اسے کر لیتے ہیں ڈیسیٹ دوسرے تھوڑا سا reset ہونے دیتے ہیں دیکھیں ہماری setting reset ہو چکی ہے اور ہمارا جو frp bypass ہوگا وہ reset ہو چکا ہوگا اب آپ کو کرنے کیا ہے یہاں پر erase all data پر آپ کو ایک بار کلک کر دینا اور اسے erase کر دینا ہے جیسے کہ میں کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو erase all data کر دینا ہے پھر دوبارہ سے کہے گا کر دینا ہے اب ہمیں تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے ہمارا 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 تو فائنلی دیکھئے یہاں پر ہمارا جو ہے set ہمارا open ہو چکا ہے تھوڑا سا لمبا برو سے چلا تھا میں تھوڑی ویڈیو فائٹ کر دوں گا اب اس کے بعد آپ کو یہاں پر دوبارہ سے next واپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو کو آئی ہیب پر کلک کر کے ساری permission allow کر کے یہاں پر next کر دینا ہے جیسے connect ہو جائے جیسے connect ہو جائے آپ کو یہاں پر next واپسن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو پھر don't copy کر دینا ہے اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر اس کی بالا option آ چکا ہے یہاں پر دیکھئے ہمارا اس کی بالا option آ چکا ہے آپ کو سیدھا کرنے کا ہے اس کی بالا option پر click کر دینا ہے جیسے click کر دوگے آپ کو یہاں پر skip کر دینا ہے اور ہاں پر تھوڑا سا process چلے گا اب آپ کو یہاں پر اسے اوپر کی طرف کر کے accept کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو اسے tick کر ہٹا کے ok کر دینا ہے اور آپ کو یہاں پر اگر آپ چاہیں تو یہاں پر password یا fingerprint یا فیشن لوگ لگا سکتے ہیں یہ pattern لگا سکتے ہیں یہاں پر creator واپسن پر click کرنے اور یہاں پر اسے letter کر دیں گے اور یہاں پر آپ کو وکل کر دینا ہے اور یہاں پر compared on yours پر click کرنے واپس اور یہاں پر بائی پاس بہتی آسانے سے کر سکتے ہو دیکھ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اور بنائی ہے اس میں میں نے ایک میجک ٹکس یعنی کہ ایک کوڈ کے جریعے ایف آر بائی پاس کرنا بتایا تھا اگر آپ اس سے کرنا چاہے ہیں تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا آپ کا اس سے بھی ہو جائے اور نہیں تو آپ کا اس نئی طریقے سے تو ہنڈیڈ پرچنڈ ایف آر بی بائی پاس ہو جائے گا تو دوستو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی یار ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن میل کو بھی دوا دینا